کہتے ہیں کبھے آگ مومن موسیقی سلیلہ محمد آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و اتحرہم تدخیرہ محمد آل محمد ماہو باد بغت قالاللہ سبحانہو و تعالی پی محکم اکتاب الحکیم ایں گئیçu یا عیقہ الذین آمنو لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون أن تجعلوا للہ علیکم سلطان مبین سلام علیکم 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 ولا ولایت اور ولی گنوان پر آٹھویں تخریر آپ سماعت فرما رہے ہیں اور کل یہاں اس سلسلے کی آخری تخریر ہوگی آج جن مسائل پر گفتگو مقصود ہے وہ کل کی گفتگو سے پیوستہ ہیں کل کی گفتگو سے مربوط و مسلسل ہیں ایک عمر قابل غور ہے اور وہ یہ کہ شاید کل دیر ہو جائے اس لیے اور اس لیے بھی کہ شاید آخر تخریر میں کوئی مجھے ربط نہ ملے کہ میں تخریر روک کے اس عمر کو واضح کروں اس لیے بھی یہ ضروری چاہتا ہوں سمجھتا ہوں کہ تخریر سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں آج دن بھر مسلسل احباب کے ٹیلی فون آتے رہے اور آئیزہ برابر یہ گفتگو کرتے رہے کہ عربعین کے دن بجائے اس کے کہ مدرسوں کو چھٹی دی جاتی مدرسوں کو تعطیل دی جاتی یہ کیا ہے بعض جماعتوں کا سالانہ امتحان اس دن شروع ہو رہا ہے اور اس کے متعلق مسلسل آڑ بجے رات تک ٹیلی فون آتے رہے کہ اس کے لئے کچھ کیا جائے تو عرض کرنا یہ ہے کہ ہم نے گورنر کو ابھی تار دیا ہے پاک محرم اسوسییشن کی طرف سے اور اس کی کاپی ہم نے ڈیریکٹر آف ایڈوکیشن کو دی ہے سیکریٹری کو دی ہے اور ظاہر ہے کہ آپ کا بھی فریضہ یہ ہوگا اور محترم حیدری صاحب میری تخریر کے بعد پھر ایک مرتبہ آپ کو یاد دلائیں گے کہ جو جو حضرات آپ میں سے صاحب استطاعت ہیں اور جن کو واقعی درد ہے وہ کل صویرے گورنر کو ٹیلیگرام دیں اور اس کی کوپی ڈیریکٹر آف ایڈوکیشن کو دیں اس کی ایک کوپی سیکریٹری کو دیں اس میں بطلائیں کہ کم از کم جہلوم کے دن تو یہ تیع کیا جائے تو چھٹی ملے جو کہ کالیجز کو تعتیل ہے اور پھر یہ کہ اگر چھٹی نہیں دی جا رہی ہے کسی خاص مسئلہت کی بنا پر تو امتحان کو اور سالانہ امتحان کو اس دن شروع کرنا اس کے کوئی معنی نہیں ہے اس واجتے کہ ہمارے پاس نہ فقط پٹل پارک کی مجلس ہے بلکہ ہمارے پاس ہے کہ ہم جلوس ہے اور جلوس میں دن بھر ہم ہمارے بچے شریک رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی مناسب درخواست ہے یہ اس میں کوئی ایسا اہم مسئلہ ہے کہ جو حکومت کے غور و خوص کے قابل ہو ذرا ذرا سی بات پر دنیا بڑے بڑے اقدام کرتی ہے ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ تار کے ذریعے سے اپنی آواز کو پہنچا دیں اس لئے صاحبانی استطاعات سے میں خاص طور پر درخواست کرتا ہوں کہ جن کے لئے امکان ہے وہ کل صبح نو بجنے سے پہلے گورنر کو ٹیلیگرام دیں یہ کہتے ہوئے کہ مدارس کو چھٹی دی جائے اور امتحان بیس سفر کو یعنی پانچ اپریل کو نہ لیا جائے یہ وضاحت کر دیجئے صلوات میں یہ گزارش کل بھی کر سکتا تھا مگر ظاہر ہے کل شب اروین ہے اور دیر ہو جائے گی اس لئے جو کچھ بھی آپ کر سکیں گے وہ کل ہی کا ایک دن ہے اور کل صبح آپ کو گیارہ وجہ تک جواب ملنا چاہیے اس لئے نو بجے تک آپ کے ٹیلیگرام چلے جائیں اور جہاں جہاں رلے سے میری آواز جا رہی ہے وہاں سے بھی میں ٹیلیگرام چاہتا ہوں جناب گورنر صاحب کے لئے کہ ان سے درخواست کی جائے کہ وہ بزات خود اس مسئلے میں دلچسپی لیں میں جیسا کہ ارز کر رہا تھا کہ یہ آٹھویں تقریر ہے ولا و ولایت و ولی کے عنوان پر اور ہم کل اتفاقاً ایک ایسے مسئلے پر پہنچ گئے تھے کہ جہاں سے بڑی گنجائشیں پیدا ہو جاتی ہیں مباحث کو آگے بڑھانے کی یعنی وہ بحث تھی سیر تکاملی کی کہ سیر کمال کیا ہے اور انسان کس طرح سے آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے سیر کمال کے متعلق کبھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ جیسے ڈاروین کی تھیوری تھی کہ انسان پہلے ایک خلیہ مخلوق کی صورت میں تھا اس کے بعد وہ بڑھ کے مچھلی ہو گیا اس کے بعد وہ بڑھ کے بندر ہو گیا اس کے بعد وہ بڑھ کے انسان ہو گیا یہ ہماری تھیوری یا ہمارا نظریہ نہیں ہے سیر کمال میں سیر کمال میں یہ ہے کہ جس کو خدا بند علی اللہ نے جس غرص کے لیے بنایا جس غائت کے لیے بنایا وہ غائت اس کے پیش نظر ہو اور اس کی طرف وہ حرکت کرے اس کی طرف وہ سفر کرے اس کی طرف وہ آگے بڑھے یعنی اس کو سیر کمال کہتے ہیں سیر تکاملی کہتے ہیں مولانا روم نے اس کو بہت اچھی طرح سے واضح کرتے ہیں کوہش کی مگر کچھ لوگوں نے اس کو بحیثیت تصوف کے ایک نیا رنگ دے دیا اور اس میں خود بخود الجاؤ پیدا کر دیا حالانکہ وہ الجنے کی بات نہیں تھی دیکھئے انسان میں کئی اجزاء کئی اجزاء انسان میں نمو ہے انسان میں جمادیت ہے کچھ پتھرپن ہے کچھ اوبنے کی کیفیت ہے یعنی اس سے زیادہ آسان اردو میں میں بول نہیں سکتا ہوں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہر لفت کا ترجمہ ہو جائے کچھ اس میں جمادیت ہے کچھ اس میں نباتیت ہے کچھ اس میں حیوانیت ہے اور اس کے بعد آخری منزل پر وہ انسانیت میں خدم رکھتا ہے تو انسانیت کی لاکھوں شکلیں تو آپ دیکھ چکے کہ کون ظالم ہے کون فاسق ہے کون فاجر ہے کون ملہد ہے کون مشرق ہے کون مومن ہے کون متقی ہے کون اللہ کا دوست ہے کون ولی ہے کون رسول ہے کون نبی ہے ہزاروں ہی شکلیں انسانوں کی موجود ہیں تو ایزی صورت میں ایزی صورت میں ممکن ہے کہ وہ صورت میں انسان ہو ممکن ہے وہ صورت میں انسان ہو مگر اس کی جمادیت میں کوئی فرق نہ آیا ہو یعنی ابھی تک پتھر ہی پتھر ہے پتھر کے معنی آپ معلوم ہے شاکل اور وازن پتھر کی تعریف یہ ہے کہ ایک شکل ہے ایک وازن ہے یعنی جمادیت ہے کچھ ممکن ہے بعض انسان ہو کہ جس میں فقط نباتیت ہی نباتیت ہو ابھی انسانیت کی بون آئی ہو یعنی ابھی ان میں فقط اوگنے بڑھنے کی صلاحیت ہے باقی کچھ نہیں ہے کچھ انسان ممکن ہے ایسے ہوں گے کہ جن میں صرف حیوانی دگی ہے پھار کھاؤ اپنی غزہ تلاش کرو اپنے لئے تغذیہ تنمیہ تولید مثل کی فکر کرو آرام کرو کمزور کے سامنے قبی بن جاؤ قبی کے سامنے کمزور بن جاؤ یہ حیوانیت ہے ممکن ہے کچھ انسان ابھی حیوانیت ہی کے درجے میں ہوں گے بلکل اسی طرح قرآن نے کہا ہے کہ یہ ہم نے اس کو مٹی سے بنایا پھر نطفہ بنایا پھر علقہ بنایا پھر مزغہ بنایا پھر عزام بنایا پھر لہم اس کو دیا پھر اس کے بعد ہم نے قلقت آخر دی فتبارک اللہ احسن الخالقین سورہ مومنون لقد قلقنا الانسان من سلالت من تین ثم جعلناہو نطفتا فی قرار مکین یعنی یہ جہاں آیت کا سلسلہ ہے تو بہت ممکن ہے کوئی انسان انسان ہونے کے باوجود ابھی تک فقط نطفیت میں ہو ممکن ہے کوئی انسان ہو جو فقط ابھی تک علقہ ہو ممکن ہے کوئی انسان ہو جو ابھی تک فقط مزغہ ہو ہڈیوں کا ایک دھانچہ ہو اس کا گوشت چاہا ہوا ہو ابھی قلقت آخر نصیب نہ ہوئی ہو اور اگر قلقت آخر بھی نصیب ہو جائے تو ممکن ہے کوئی انسان ایسے ہوں جو اپنے نفس کی بندگی کر کے اپنے معبود سے منحرف ہو چکے ہوں تو یہ سب مدارج جو ہیں یہ سہرِ کمال کے ہیں سہرِ کمال کے ہیں یعنی جمادہ نباتہ حیوان انسان اسی کے لئے مولانا روم نے کہا تھا کہ از جمادی مردم و نامی شدم میں جمادات میں جب مر چکا تو نامی ہوا یعنی نباتی ہوا نامی اوگنا یہ نام نامی سے نہیں آئے اوگنا بڑنا از جمادی مردم و نامی شدم وز نمام مردم زے حیوان سرزدم اور جب میں نباتات میں مر گیا تو پھر حیوانیت سے اُبھرا مردم از حیوانیو آدم شدم جب حیوانیت کو میں ترک کیا انسان بنا پسچے ترسم کئی زے مردن کم شاوم میں کیوں ڈروں مرنے سے کمی کیا ہوتی ہے مرنے سے کمی کیا ہوتی ہے جمادات میں مرا تو نباتات میں نظر آیا نباتات کی موت آئی تو حیوانات میں نظر آیا حیوانات کی موت آئی انسان میں میں نظر آیا پسچے ترسم کئی زے مردن کم شاوم کیوں ڈروں کہ میں مرنے سے کم ہو جاؤں گا بارے دیگر وحلی دیگر بی میرم از بشر ایک وقت آئے گا کہ بشریت سے بھی مروں گا وہاں سے بھی چلوں گا سہر کمال میں وحلی دیگر بی میرم از بشر می پرارم از ملاحق بالو پر تاکہ میں فرشتوں سے بالو پر لے لوں عالم ملکوت میں آ جاؤں اور جب ملکوت میں آؤں تو پھر وہاں سے بھی اڑوں وہاں سے بھی اڑوں ان سے اندر وہم نہ آئے آن شاوم کہ جو وہم میں نہ آئے پھر وہ ہو جاؤں یہ ہے سہر کمال یہ محلی ناروم نے مثال دی یہ سہر کمال ہے کہ اس طرح انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے مگر یہ ان کے نصیب میں ہے سہر کمال کہ جو غائتِ الہی کو مقصدِ الہی کو جان کر اس سعادت کو حاصل کریں جہاں اپنے مسلسل عمل کے ساتھ توفیقِ الہی شامل ہو جائے جہاں توفیقِ الہی شامل ہو جائے کہ ہاں تم کوشش کرو ہماری توفیق شامل ہے تم ترقی کرو آگے بڑھو تو ایسی مندل پر یہ سہرِ تکامل یعنی بڑھنا تو اب میں یہاں تک تو کل کہہ چکا تھا یہاں سے میں آگے بڑھ رہا ہوں تھوڑی دیر آج ممکن ہے کہ میں ممکن ہے کہ میں آج زیادہ وقت آپ کا نہ لوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ مسائل ذہن میں رہیں اور اچھی طرح سے دل میں پیوست ہو جائیں دیکھئے یہ سہرِ تکامل کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کو سیڑیاں چڑھنی ہیں جیسا ہم نے پہلی بحث میں اپنے آپ کی خدمت پیش کہا تھا کہ تقرب کے معنی یہ نہیں ہے کہ مکانی تقرب ہے یا زمانی تقرب ہے گھر قریب ہے یا زمانہ قریب ہے نہیں سہرِ کمال میں بھی یہ نہیں ہے کہ سیڑیاں چڑھنا ہے آسمان تک نرزبان ہے کہ کوئی چڑھتا چلا جا رہا ہے سہرِ تکامل کے معنی یہ ہیں کہ حبیب کی طرف ہجرت جوست کی طرف ہجرت اب ہجرت کے معنی بھی یہ نہیں ہے کہ گھر چھوڑنا ہے آپ کسی مقام پہ کاموش بیٹھے رہیں مگر آپ کا باطن حرآن اگر بدلتا جائے اور آپ اگر برائی کو چھوڑ کر اچھائی کو لیتے جائیں تو وہ ترقی ہے جو آپ کو نردبان بنا دے گی آپ ملحظہ حرمارے یعنی سہرِ تکامل کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو سیڑھیاں چڑھنے پہ مجبور کیا جائے آپ کو نردبان چڑھنے پہ مجبور کیا جائے ایسا نہیں ہے بلکہ سہرِ تکامل کے معنی یہ کہ ہجرت اور ہجرت کے معنی یہ نہیں ہے کہ وطن چھوڑو ہجرت کے معنی ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں آنا ایک حالت سے دوسری حالت میں آنا ہر آن انسان مہاجر ہے ہر آن ہجرت کیے جا رہا ہے اگر ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اور ایک نفس کے بعد دوسرا نفس یاد حق میں کھینچ رہا ہے تو وہ ہجرت ہے سبحان اللہ امین ممنین نے ہجرت کی تعریف کی وہ آپ یاد رکھیں والہجرت قائمت علا حد الاول حجرت آج بھی اپنے حد اول پر قائم ہے یہ خاص اسطلاح حد حد کے معنی ماہیت حقیقت حد یعنی جہاں حدود معین ہو جائیں شاید سمجھ میں آئے لکڑی اگر کوئی کہے لکڑی تو آپ بھی کہیں گے لکڑی آپ یہ نہیں بتلائیں گے کہ لکڑی کی کون سی چیز جہاں میں حدود بتلاؤں کہ یہ تخت کے حدود ہیں تو اب آپ نے کہا یہ تخت میں نے کہا یہ ممبر کے حدود ہیں تو آپ نے کہا یہ ممبر تو حدود کا معین کرنا لازم ہو جاتا ہے کسی شاید کو پہچان نے کے لئے اسی لئے فلسفے میں ماہیت کی تعریف یہ ہے کہ حد حد کے معنی ماہیت تو بالگل اسی طرح انسان جب حجرت کے متعلق غور کرتا ہے تو حجرت اپنے حد اول پر ہے یعنی پہلی تعریف پر ہے پہلے حد پہ پہلی ماہیت اب امی الممنین کا ارشاد دیکھئے یاد رکھئے لا یقو اسم الحجرة اللہ اہد اللہ بے معرفت الحجت فلار اور حجرت کا لفظ واقع نہیں ہوتا کسی پر جب تک کہ زمین میں اللہ کی حجت کی معرفت نہ حاصل ہو دار حدید دار حدید لا یقو اسم الحجرة علی اہد اللہ بے معرفت الحجت فلار اور حجرت واقع نہیں ہوتی یا حجرت کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا مگر اس کے لئے جو عارف ہو حجت کا زمانے کی زمانے کی حجت کو پہچھا لیجے سیر تکامل میں ایک نئی بات معلوم ہوئی ایک نئی بات معلوم ہوئی کہ سیر کمال نام ممکن ہے جب تک کہ حجت نہ ہو دیکھیں آہستہ آہستہ سیر کمال نام ممکن ہے کوئی اپنے آپ کو کامل نہ کہے اگر کسی کے لئے کوئی حجت نہ ہو اگر کسی کے لئے کوئی راہ بر نہ ہو ہدایت کرنے والا نہ ہو ہدایت کے دو معنی ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے سمجھنے کی کوئیش کیجئے ظاہر بار بار ان باتوں کو دہرانا بھی مناسب نہیں معلوم ہوتا ہدایت کے ایک معنی یہ ہے کہ آپ دور سے کھڑے ہو کے کہیں اس راستے سے جانا اس کو کہتے عیسا لیل المطلوب وہاں تک پہنچا تو حجت دونوں طریقوں سے ساتھ دیتی ہے راستہ بھی بتلاتی ہے منزل تک بھی لے جا کے پہنچا دیتی ہے اس لئے ہر زمانے میں حجت کا ہونا ضروری ہے تاکہ منزل تک پہنچائے بہرحال آپ نے دیکھا کہ بغیر معرفت حجت حجت انسان کے لئے سیر تکامل ناممکن ہے یہ میں اقبال کے چار مصرے آپ کو کبھی سنائے تھے اور فارسی میں اور بڑی آسان فارسی ہے اس لئے آپ سمجھ جائیں گے اور اگر نہیں سمجھ جائیں گے تو میں ترجمہ کروں گا ہنوز اندر جہاں آدم غلام است ابھی تک انسان دنیا میں غلام ہے نظام خام خام کار اس کی تنظیم بیکار ہے کار نا تمام ہے زکار نا تمام ما چپ پرسی کیوں پوچھتا ہے کہ کام کیوں بدھا ہوا ہے تُمیدانی کے ملت بے امام امام اگر حجت رہے تو سہرے کمال ہو سہرے تکام ہو تُمیدانی کے ملت بے امام ظاہر ہے میں نے بڑی کوشش کی ہے اغبال کو پڑھنے کی سمجھنے کی جیسا کہ میں نے مولانا روم کو پڑھا ہے یا فرید الدین اتار کو پڑھا ہے یا ان کے غالب کو دیکھا ہے مگر اغبال کی ایک عجیب حضوصیت یہ ہے کہ اغبال نے سب کچھ لکھ کر ابھی دو دن پہلے ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے اسی عضا خانے کی مجلس کے بعد سب کچھ لکھ کر جب مرنے کا وقت آیا تو وسیعت نامے میں لکھا مجھ میں ہنفی ہوں اور میرے اموال کا اور میرے میراز کا فیصلہ فقہ ہنفی کی مطابق کیا جائے یہ خط چھپا ہوا ہے تو انہیں کہا صاحب یہ تو ہنفی ہیں میں کہا اسی میں تو رحمت ہے ہمارے لئے اگر وہ یہ نہ لکھ کے مرتے تو آپ کا ایک شیر سند میں پیش نہیں ہو سکتا ایک شیر میں سند میں پیش نہیں کر سکتا چونکہ وہ یہ لکھ کے مرے ہیں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ عقائد ہنفی کے کیا ہوتے ہیں تو ان کا یہ لکھ نا ہی حجت ہے کہ ہم سناتے جائیں بتاتے جائیں کہ اقوال کا عقیدہ کیا تھا بے اختیار واقعی کسی نے پوچھا واقعی کسی نے پوچھا کہ آپ بار بار امامت کا تذکرہ کرتے ہیں آپ ملوم ہیں امامت وہ سائر تکامل کے لئے نقطہ ہدایت ہے ہر دور میں کہ جس کے لئے نے اپنی کتاب جو قدیم ترین کتاب مسلمانوں کی پہلے ہی صفحے پر پیغمبر نے فرمایا جو مر جائے اور تمانے کہ امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے جو مر جائے اور تمانے کہ امام کو نہ پہچانے یہ حدیث ہے ابن قطاب دنوری کی نماز ہمارا ایمان ہے روزہ ہماری زندگی ہے حج پر یقین ہے یہ ہمارے فرو دین کے وہ ارکان ہیں جو اساس دین ہیں بغیر اس کے کچھ نہیں ہے مگر اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہ پڑھ کے مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا یعنی کہا جو روزہ نہ رکھ کے مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا بلکہ بلکہ ارشاد ہوا جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہتانے وہ جاہلیت کی موت مرتا بہرحال یہ تو ابن قطعبہ دینوری کا حصہ تھا اقبال سے ایک مرتبہ ایک بھرے مجمع میں سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس تصور کیا ہے امام کے تصور کیا ہے آپ کے پاس امام کے تصور کیا ہے اقبال نے پوچھا گیا اقبال نے جواب دیا آپ نے پڑھا ہوگا میں نے کبھی جو زمانے تکامل میں لازم ہے اور یہ یہ لفظوں پہ غور کیجئے ماہ استدلال میرا باقی ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے پھر قتل ہو جائے یا مر یعنی ضروری نہیں ہے کہ قتل لیو سمہ قتل او مات لیرزق انہم اللہ رزق حسن اللہ ان کو اپنے پاس رزق حسن دیتا ہے اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے جو ہجرت کرے اللہ کی راہ میں قتل ہو یا مر جائے اب ہجرت کے معنی تو آپ سن چکے ایک حالت سے دوسری حالت میں حرآن منتقل ہونا اور اگر یہی ہجرت کی قیفیت کسی کی مودت سے پیدا ہوتی رہے کسی کی مودت آپ کو اپنی طرف چیشتی رہے اور آپ ایک حالت سے دوسری حالت کو بدلتے رہے تو وہا قتل ہونے کی ضرورت نہیں مات شہید یہ سب جاراللہ زمخشری صاحب کشاف نے لکھا امام فقر الدین راضی نے لکھا مہی الدین عربی نے تفسیر کبیر میں لکھا تفسیر شیق اکبر میں لکھا اور یہ ساری چیزیں لکھیں کہ جو مر جاؤ اور جاراللہ زمخشری نے آخری جملہ لکھا جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے جو مر جائے آل محمد کی محبت میں وہ سنت و جماعت پہ مرتا ہے آپ نے دیکھا میں ہمیشہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ فقہ آپ کو محبت سے نہیں ہٹاتی ہے کسی کی فقہ آپ کو آل محمد کی محبت سے نہیں ہٹاتی ہے کسی فقہ پہ چلو مگر تصفیہ پہلے یہ کرو چاہئے ان کے دوست بن کے جی ہو جائے یا دوست بن کے جی ہو آل 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 یہ ہے صاحب کشاف اور تفسیر بڑی اہم تفسیر ہے سورہ شورہ کی تفسیر میں آل قربہ کی تفسیر میں یہ پوری حدیثوں کو جمع کیا ہے امام فقردین راضی نے صاحب تفسیر کشاف جار اللہ زمخشری نے اور اقبال کے استاد روحانی مہیو دین عربی نے آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں بڑا اہم مقام ہے کیوں ان کی محبت میں مر جائے مر جائے تو شہید مرتا کیوں اس لیے کہ ہجرت کیا ہوا ہے ہجرت کیا ہوا اور آیت کی سند یہ ہے جو لوگ اللہ کرام ہجرت کرتے ہیں پھر قتل ہو جائیں یا مر جائیں اللہ ان کو رزق حسن دیتا ہے اور آپ کو معلوم ہے رزق حسن ہر ایک کو نہیں ملتا سوا شہدہ کے اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ کہو یہ زنہ ہیں اور اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں تو ہم نے آج آپ کے سامنے دو تین مسائل ایسے رکھے کہ کل اختتامی تخریر میں سب کو جمع کر لیں گے سیر تکامل ہجرت معرفت حجت اور ہم کو جانا ہے آخر منزل ولایت تک دیکھئے میں نے تجزیہ کر لیا اپنی تقریروں کا اور اس طرح سے بشرت توفیق الہی اور ظاہر ہے کہ بشرت صحت و حیات خدا اند عالم آپ سب کو صحت و آفیت سے رکھے آپ سنیں گے کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم صحیح معنی میں اس سیر تکامل کی حقیقت کو بتلائیں اور بتلائیں کہ حجرت کی حقیقت کیا ہے حجرت کا مقام کیا ہے یعنی من مکان الہ مکان حجرت نہیں آئے یہ تو مجازن حجرت ہے ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف کوئی چلا تو حجرت مگر جو حقیقت حجرت ہے من حال الہ حال ایک حال سے دوسرے حال میں آ جانا ایک قیفیت سے دوسرے قیفیت میں آ جانا آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک مرتبہ آپ کو پسان نہیں ہے کہ آدات زمیمہ رہیں آپ نے کسی آدت مضموم کو چھوڑا اور ایک بہترین قیفیت کے لئے آہد کر لیا حجرت ہے آپ کے دل پر محبت کا ایک انکشاف ہوا حقیقت کا ایک باپ کھلا حجرت ہے آپ کے دل پر معرفت کا ایک دروازہ کھلا آپ کی آنکھیں روشن ہو گئیں حجرت ہے ہر آن ذرہ برابر بھی اگر انسان میں اضافہ ہو گیا اور ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچ گئے تو حجرت ہے انبیاء نے اسی معنی میں حجرت کی ہے ان کو جانا آنا نہیں ہے سورہ صاف فات سورہ 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 زمر تو سورہ 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 لوگوں نے کہ جلاو آگ جلاو اور جلا دو ابراہیم آگ روشن کرو ابراہیم کو جلا دو اور اس کے ساتھ ارشاد ہوا مگر ہم نے بھی یہ تیہ کر لیا تھا ہم نے بھی یہ تیہ کر لیا تھا کہ یہ آگ ابراہیم کو نقصان نہ پہنچائے گی تو اب جب آگ نے ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچایا تو اب ابراہیم پکار رہے ہیں انی ظاہبن الہ ربی سیہدینی اب میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف یہ حجرت ہے نہ جانا ہے نہ آنا ہے انی ظاہبن الہ ربی سیہدینی اب میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف وہی میری ہدایت کرے گا ربی حبلی من السالحی پروردگار مجھے ایک بیٹا آتا کر ہجرت اور بیٹے کی طلب ہجرت اور بیٹے کی طلب فقط اس لیے فقط اس لیے فقط اس لیے جب بیٹے نے آمادگی ظاہر کی باپ کے خواب کی تعبیر پر اور باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا اور چاہا کہ چھوڑی پھرا دے ہم نے آوازی بس ابراہیم بس ہجرت کی حقیقت کو اب دنیا سمجھ گئی کہ جو ہماری راہ میں آتا ہے سب کو چھوڑ کے آتا ہے ابھی تم جان کی بازی لگا چکے تھے آگ میں آ کر اور ابھی اولاد کو ہماری بارگاہ میں پیش کر رہے ہو ابراہیم یک کھلا امتحان کھلا امتحان ہے ہم نے اس کو آخر زمانے کے لیے چھوڑ دیا ہے اب تم ہڑ جاؤ ابراہیم اس مقام سے تم کو سواب تو مل گیا تو آپ نے دیکھا کہ مقام حجرت میں نبی علی العظم کہہ رہا ہے میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں پروردگار مجھے ایک بیٹا آتا کر کیا رب ہے دونوں جملوں میں رب یہی ہے کہ پروردگار بیٹا آتا کر اس کو میں بہت چاہوں اور جب تو اپنی محبت کا امتحان لینا چاہے تو میں دیکھوں خواب میں کہ بیٹے کو زبا کر رہا ہوں تو میں قربانی سے دریغ نہ کروں باپ جا رہا تھا رخصت لے کر خیمے سے تین برس کی بچی لپٹ گئی مجھے کہ بابا آپ مجھے اکیلے چھوڑ دیں گے اکیلے چھوڑ دیں گے تو بہت سی باتیں گے اس میں صاحب اثرار بیان کرتے ہیں بیٹی کو گود میں اٹھا کے کہا سکینہ جب وہ جب تم پائدہ نہیں ہوئی تھی تو ہم نے اپنے خدا سے دعا کی تھی کہ پروردگار ہم کو ایک بیٹی عطا کر ایسی بیٹی عطا کر جس کو ہم بہت چاہنا اور پروردگار جب تجھ کو اپنی محبت کا انتحان لینا منظور ہو تو یہ بچی تماشے کھائے اور ہم صبر کریں اور ہم صبر کریں بتاؤ سکینہ اب تماشے کھاؤگی بے اختیار کہا بابا اب مجھے زمین پہ اتار دیجئے گود سے اور کہا جاؤ بابا خدا حافظ سکینہ صبر کرے گی سکینہ صبر کرے گی سکینہ نے صبر کیا سکینہ نے صبر کیا بڑا ایک طویل عرصہ صبر کیا اور اس کے بعد اسی ہجرت کے درمیان کہیں رہ گئیں کہیں رہ گئیں خافلہ آل محمد شام میں مسلسل قائد رہنے کے بعد جب وطن کو واپس چلا اور مجلسِ قوب برپا ہو گئی تو جنابِ زینب نے عابدِ بیمار سے کہا کہ بیٹا جب ہمارا خافلہ جائے تو قائد خانے پر سے جائے قائد خانے پر سے جائے جب قائد خانے کے قریب خافلہ آیا تو میری شہزادی نے ایک مطبع پردہ محمل کو اُلٹ دیا اور کہا شام کی عورتوں کو بلاؤ جب شام کی عورتیں آئیں تو کہا کہ آئے بی بیو اللہ نے تم کو بھی اولاد دی ہے میری ایک بچیہ کے لئے اس قائد خانے میں رہ گئی ہے کبھی کبھی آگے فاتحہ پر دیا کبھی آئے بکی 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 آئ